ڈالی بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم میرے نمبر بھار ہے کیا حال ہے آپ لوگی سٹوڈٹس آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کمپنیاں کا ہنس یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے اس پاسٹر میں بہت زیادہ لیکھ کر دیں اس لیے میں نے topic select کیا company accounts تو company accounts کی سب سے پہلے اپنے کیوری دیکھیں گے اس کے بعد ہوں چلیں گے retain earning کی طرف اور پھر ہوں چلیں گے issuance of shares and ڈگاہ چلیں گے پیٹا بات ہوئی یہ company کی company کا chapter آپ کو first year میں POC میں پڑھ کر آ چکے ہیں کمپنی ہوتا کیا ہے سر اس کے interaction سے شروع کرتے ہیں company ایک artificial body ہے جسے joint strong company بھی کہا جاتا ہے اسے joint strong company اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ jointly in stocks کو غریبتے ہیں اور جو غریبتے ہیں وہ کلاتے ہیں shareholders ٹھیکے میٹے سر ہم نے جب POC میں company account شروع کیا تھا تو اس وقت نے یہ کیا تھا کہ company شروع کرنے کے لیے سب سے بھرے promoters بلتے ہیں اپنا idea discuss کرتے ہیں دیکھیں number is no matter of promoters promoters وہ رہو ہوتے ہیں جو بھی company کی foundation رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد political advisor کو appoint کرتے ہیں وہ اتنی documents prepare کرتا ہے documents prepare کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں registrar کے پاس جو بھر documents جو ہوتے ہیں registration fees جاتی ہے company کی پھر shelf print ہوتے ہیں commencement certificate آتا ہے لیکن تمام جو steps سے یہ تمام کے تمام کے بغیر company شروع نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی steps ہوں سب دی کوئی نہ کوئی cost ہوتی ہے کوئی نہ کوئی consideration ہوتی ہے جیسے بات کرنے کے promoters کی تو promoters کو ان کی services کے لیے shares دی جاتے ہیں اسی طرح سے legal advisor کو consideration میں amount بھی دی جاتی ہے اسی طریقے سے company registration fee بھی دی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ جو shares print کرتے ہیں تو اس کی cost ہوتی ہے member association print کرتے ہیں اس کی cost ہوتی ہے prospectus کی cost ہوتی ہے تو وہ تمام جو cost ہیں accounts نے اس کے لیے account پنایا اور اس account کا نام ہے preliminary expenses ہے ہم تمام کرچوں کو ایک head سے record کرتے ہیں اور اس head کا نام ہے preliminary expenses اس میں جتنے بھی starting company کی expenses ہیں ہمام ہمارے ریکارڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکھر پہ پہ kind of company bestials اب دیکھیں دو طریقے کی company کی kind ہوتی ہے bestials number one public limited company number two private limited company پھر private limited company وہ company ہوتی ہے جس کے minimum بھی 2 members ہوتے ہیں اور maximum 50 numbers ہوتے ہیں یہ وہ company ہوتی ہے جو کہ store same way registered نہیں ہوتی اور یہ یہاں تو group of کچھ friends یہاں relatives ملکے یہ company شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ easily transfer available نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ نے اس کے shares transfer کرنا ہے تو you have to take the permission from all the stakeholders اب ہم بات کرنے public limited company کی صرف پہلے ہی public limited company company at 1984 کی تحت registered ہوتی لی جو کہ اب change ہو گیا ہے اور companies ہیں پہلے ہی public limited companies وہ ہوتی ہیں جس میں جرنرل پبلک کی investment ہوتی ہے اور یہ stock exchange میں registered ہوتی ہیں تاکہ جو بھی شخص جائے وہ buy یا purchase کر سکے stocks کو صرف پہلے جو ہے وہ فنیس کے transfer ہوتے دیں شہر جب بھی کوئی غریبتا تھا ایک شخص سے دوسرے شخص جبکہ اب یہ بات ختم ہو گئی ہے اور اب سیریز کی سے جو ہے وہ automatically مطلب electronically transfer ہو جاتے ہیں ٹھیکے جی اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں جب وہ public limited company کی بات کر رہے ہیں تو ایک بات تو ہمارے بائٹ کو clear دور ہو یہ ہے کہ اگر public limited company اس کا مطلب ہے investment public کی ہو گی ٹھیکے جی تو صرف public کی investment ہے مہا ہی ہیں اور صرف public limited company کے sources of finance دو ہیں number one equity finance number two debt finance تو یاد اچھے گا جب بھی وہ پہلا source of finance use کرتی ہے یعنی equity finance تو public limited company کیا کرتی ہے share issue کرتی ہے پبلک کو جب پبلک کو وہ share issue کرتی ہے تو پبلک کیا بن جائے گی shareholder بن جائے گی shareholder بن جائے گی اور shareholder چاہے ہیں وہ company کے owners ہوتے ہیں اب جو company کا owners ہوتے ہیں آپ یاد رکھے گا share اس کا ہے وہ shareholder equity کا بات ہے اور company investors shareholders کو dividend دیتی ہے اگر profit ٹھیکے جی اب ڈیویڈنٹ کی اس کیا ہے وہ انشاءاللہ آکے جا کے دسکس کریں گے اس کے بعد بات ہوئی ہے سیٹک فانانسیم کا تلیتہ لئی course debt financing debt financing جو ہے اس میں company debentures لانے کے ماہنڈ پہتی ہیں اب یہ debentures ان کو issue ہوتے ہیں وہ کلاواتے ہیں debenture holders سب جو debenture holders ہوتے ہیں وہ company کی creditors ہوتے ہیں اور یہ ہمارے company کی non-current liability ہے اور company in return انہیں interest دے ٹھیکے جی صور بات ہوئی ہے fourth party پہ آتے ہیں ہم لوگ صور بات ہوئی ہے Neverrendum of association یاد رکھئے گا Memorandum of Association جو ہے وہ کمپنی کا سب سے highest form of document ہے Memorandum of Association یہ 5 clauses ہوتے ہیں Memorandum of Association جو ہے بیسکلی external users کے لئے ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے stakeholders ہوتے ہیں ان کو کمپنی کی تمام information Memorandum of Association فائل جاٹی ہے 5 clauses ہوں Memorandum of Association نمبر 1- They are close نمبر 2- objective law نمبر 2- domicile law نمبر 4 اور 5 آپ کو سامنے لکھا 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 ہے لائیبیٹی clause اور capital Law لائیبیٹی clause جو یہ بتاتا ہے کمپنی کی لائیبیٹی لیمٹیل ہے اس کے capital کیا مطلب یہ کہ shareholders ان کی لائیبیٹی لیمٹیل ہے صرف کچھ امام تک جتنا اوڑوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس سے اوپر وہ ایک روپے کے لیے بھی زمدار نہیں ہے بات ہو رہی ہے کہ آپ کیاپٹل کلوز کی تو کیاپٹل کلوز میں کمپنی یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنے کیاپٹل کے لیے آرزورائی ہوتی ہے جب کمپنی ریجسٹرڈ ہوتی ہے تو اتا تائم ایسی ریجسٹریشن آف کمپنی کمپنی ایک کیاپٹل ریجسٹرڈ کر رہا تھی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنی اٹائر لائف میں اتنے نکر و شیئر ڈیشو کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتی تو اسے ہوتا کہتے ہیں آرزورائیز کمپٹل یا پھر اسے کہا جاتا ہے ریجسٹرڈ کمپٹل یا پھر اسے کہا جاتا ہے نو میٹل کمپٹل اچھے چیل ہماری بات ہو رہی تھی پرسپیکٹس کی پرسپیکٹس جو ہے کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ راکیوٹ ہوتا ہے جس میں کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کر دی ہے اپنی اور اپنے بارے میں تمام انفومیشن ایکسٹرنل پبلک کو بتا دی ہے تاکہ ایکسٹرنل پبلک جو ہے ان میں انٹرس لے ٹھیک ہے جب انٹرس لے گی تو کوئی انویسٹ کریں اب انویسٹ کرنے کے طریقے میں آپ کو پتا چکا ہوں یا اپنی فیڈی کی طرح ہوگا یا ٹیڈ سینسٹی کی طرح ہوگا اب صرف باہر کر رہے ہیں کہ کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کر دی اب کمپنی کہتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو ایک پوزیجر سمجھا رہا ہوں کہ شیئر نشو کیسے کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک پبلک ایڈی کمپنی ہے پبلک ایڈی کمپنی پبلک کو آفر کرے گی کہ بھائی ایک پبلک ایڈورٹائزمنٹ ہوگی جس طریقے تک کچھ اس طرح سے کہ پبلک ایڈی کمپنی یا آپ کو پرسپیکٹرس کے دھو یا آپ کو بھی اس پیبر کے دھو پبلک کو اپروچ کرے گی اور پبلک کو کہے گی کہ یہ ہی ہماری کمپنی کی انفرمیشن ہے جس شخص نے ہماری کمپنی میں انبیسمنٹ کرنی ہے وہ اس بینک کی اس برامش میں جائے وہاں ہماری شیئر اپلیکیشنز رکھنی ہیں انہیں فیل کریں جتنے شیئرز ضرور ہیں تو اتنی امام اٹیج کریں اور بینک میں چھو کریں ٹھیک ہے؟ اگر سکھئے گا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پبلک لیمٹیڈ کمپنی کو جب بھی پیسو کی ضرورت ہوگی وہ پبلک کو اپروچ کرے گی اور پبلک کو آفر کرے گی کہ جس شخص نے ہماری کمپنی میں انبیسمنٹ کرنی ہے وہ اس بینک کی اس برامش میں جائے وہاں پہ شیئر اپلیکیشنز ہوں گی ہماری شیئر اپلیکیشنز کو پھر کریں جس نے شیئرز ضرور ہیں اتنی امام اٹیج کریں اور بینک میں جواب کریں اب دیکھئے جب پبلک لیمٹیڈ کمپنی نے پبلک کو آفر نہیں پبلک اتنی رسپونس کیا دے گی منی دے گی پیسے دے گی اور دے گی اچھے سکتے ہیں کمپنی کے بعد پیسے آ چکے ہیں پبلک کی طرف سے اب کمپنی کی بلدی ہے کیونکہ کمپنی میں جاتا ہوں نے شیئر اپلیکیشن رکھوائی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کمپنی سے ریکویس کی تھی کہ آپ کی کمپنی پر پیسے انویسمنٹیں چاہتے ہیں تو کمپنی کی بلدی ہے کمپنی کی بلدی ہے کمپنی کو ایکسپ کرے یہاں پر رجائے کرے تو فار ایزیمپل اگر کمپنی انہیں اپلیکیشن کو رجائے کر جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کمپنی کو پبلک کو پیسے ریفائی کر لے گا کمپنی کیا کرے گی اگر وہ ریجائے کرے گی زماؤں کو تو وہ کیا کرے گی ریفائی کرے گی پیسے کبھو پبلک کو اور اگر کمپنی جو ہے پیسے کو ایکسپ کر لے گی تو کمپلی کو کیا کرنا اور پبلک کو شیرز ایشو کرنے ہوگی جیسے ہی کمپلی کمپلی کو شیرز ایشو کریں گی پبلک کیا بن جائے گی شیرونر بن جائے گی یعنی کہ کمپلی کی اونر بن جائے گی یاد اچھے ہاں ہم لوگ فرسکرین کی اکاؤنٹس میں بڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ امان جو کہ اونر ایس کرتا ہے وہ کیا کرنا آتا ہے کیا کرنا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بidad أو capitalrasil کے 3 اناب ہیں number one is shoeed capital ا Lizardau capital اس کا ماں ٹائ� بھی بھائی آ جاتا ہے ктоaland stick یہاں بکھئیت نہیں کہ وہ پیسہ جو ار diagnosed company اس کا مطلب یہ Is poke syumb capital ان کی کمپلی الاثر کتنے ع valeur شیرز ایشو کر چکی اچھے ہی تم کہاں نیم اور بار چلیر کرتا چاہی پسو experimental association میں یہ نظام جاؤ کہ کمپنی اپنی ٹائر ٹائز میں کتنے نمبر اور شیئر ایشو کر سکتی ہے اسے ہم نے کہا کہ اس کا نام ہے آتھرائز کپٹل ریجسٹرڈ کپٹل یہاں پھر نوکل کپٹل کہیں گے لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کمپنی اب تب کتنے شیئر ایشو کر چکی ہے تو اسے ہم نے کہہ رہا ہے ایشو کیپٹل پیڑا کیپٹل یا پھر کیپٹل سٹاک ایک بات یاد رکھئے ہاں آپ نے سوال میں جب جب آتھرائز کپٹل دیا ہوا ہوگا وہ اترین اترین انفرمیشن کے لیے دیا ہوا ہوگا اسے ہم کہی اپنی استعمال نہیں گئے اچھا جی کہ یہ روپ ایسا ہے جو کمپنی ایکسیپ کر چکی ہے یعنی اس کے بزر شیئر ایشو ہو چکے ہیں افتر وہ بیتر جو کمپنی کے کپٹل بڑھ چکا ہے کمپنی کیا کرے گی انہیں اپنے آپریشنز میں یعنی کہ اپنے کام میں انویس کرے گی جب کمپنی اپنے کام میں انویس کرے گی تو کمپنی اس سے پروفٹ ارن کرے گی یہاں پہ ایک وار دیکھتے چلے کہ یہاں پہ ایک نیٹ پروفٹ بیٹر نیٹ پروفٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا فائنل پروفٹ ہے سر اس کا مطلب یہ ہے کمپنی کی ان کی اکرمک ورای شیئر اس کا تعلق ہے سر اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی سیلز ہو چکی ہیں سیلز پر سے سےف ریٹرن کا مائنس ہو چکا ہے crisp ایٹرن کا مائنس ہو چکا ہے یعنی نیٹ زیارہ ہم لے چکے ہیں نیٹ زیل پرCho analytical QStud法ato على شکا ہے گروس پروفیٹ آ چکا ہے گروس پروفیٹ میں تو آپیٹنگ ایکسپنسز مائنس ہو چکے ہیں آپیٹنگ انکم آ چکی ہے ادر انکم اگر کر چکے ہیں یعنی نیک پروفیٹ اس طریقے سے نکالا جا چکا ہے سر یہ نیک پروفیٹ پوری کا پورا ریٹین کرنے پر کراسفر کر دیا جائے اب سر کمپنی نے جو پروفیٹ کمائے تھا اس پہ پر شروڈرز کا یعنی کہ اونرز آتا کمپنی کا ہے کمپنی گیا کر رہی ہے جو پروفیٹ کو ڈسٹیبیوٹ نہیں کر رہی بلکہ اس پروفیٹ کو ڈسٹیبیوٹ رکھ رہی ہے اور اپنے پاس رکھ رہی ہے تو کمپنی کے اگر اس تمام پیسے کو پس میں ڈال دہی ہے ریٹین ارنٹ ڈال دہی ہے وہ processo کلیلیں کمائائی ہیں ریٹین کا مدل ہوتا ہے ریٹین کا مدل محتفاظ رکھ رہی ہے وہ پروفیٹ جو کمپنی نے آپ کی دسٹیبیوٹ نہیں انہیں کیا کمپنی کو اپنے پاس محفوظ رکھ رہی ہے ہے سب بھاک کہ رہ دکھیں گا کہ ریٹینٹرنے کا دوسرا نام ایک ملے ٹراثیٹ بھی ہے ایک ملے ٹراثیٹ بھی ہے اس کا ایک اور نام اندسٹریبیوٹڈ پراثیٹ بھی ہے آپ آگے جیسے چلتے رہیں کہ آپ اس کے اور نام بھی دیکھتے رہیں تو صرف ریٹینر نے ایک ہی وجہ سے اگریز ہوتا ہے اور وہ اچھا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ کی وجہ سے ہمیشہ ریٹینر نے اگریز ہو جائے گا اور ریٹینر نے اگریز ہونے کی تین بجوہات ہوگی ہیں کیونکہ ریٹینر نے اسے تین بجوہات پر پیسے نکارے جاتے ہیں نمبر ایک کمپنی کو لاؤس ہو جائے تو اگر کمپنی کو لاؤس ہو جائے گا تو کمپنی ریٹینر نے اسے پیسے نکارے جائے کمپنی پیسے فلوچر کے لیے سیف کر رہی ہے کمپنی پیسے فلوچر کے لیے سیف کر رہی ہے اب وہ ریزارف کارٹی جنسیس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ اندر آتا رہے آگے جاتا کوئی پیسوں کی ضرورت پر جائے تو کمپنی نے اس لیے پیسے رکھے گا یا وہ ریزارف ہو سکتا ہے فلوچر بیٹن ایکسٹینٹ کرنے کے لیے لیے گا یا فلوچر میں کوئی اور برانٹ لگانے پر پرین ہے ڈیابرلیفکیشن کے لیے اس کے لیے سیف کر رہی ہے تو جو فلوچر پرپس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں وہ کلاتا ہے ریزارڈ سب ریزارڈ کے بعد کسری چیز ہے ڈیویڈیڈ ڈیویڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ پیدا جو کمپنی شروڑڈر کو ایزا پروفیٹ دے بھی وہ کلاتا ہے ڈیویڈ ایک بات رہا رکھئے بات ڈیویڈن جہاں تو اٹرہ ایک Dr Weed جہا سکتا ہے جہاں تو سال کے بھیجمے کبھی بھی دیا جہ سکتا ہے جہاں ہوں اٹرہ 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 کی اٹرہ کچھ کا جب آیا پھر ڈیویڈن ی BUR اگر آپ شرورڈرز کو کیش کی صورت میں دیں گے تو ان کے لائے گا کیش دیوڈنٹ اور اگر آپ شرورڈرز کو پروفٹ سٹاپ کی صورت میں شیئر کی صورت میں دیں گے تو ان کے لائے گا سٹاپ دیوڈنٹ اب بات ہوئیے ذرہ کیش دیوڈنٹ کی پر ایسیمپل کمپنی انانوس کرتی ہے کہ جس جس کے پاس میری کمپنی کا ایک شیئر ہے ہر شیئر کے بدلے میں پانچ شروع پر ایک پروفٹ دوں گی یعنی کہ ڈیوڈنٹ دوں گی تو ان کے لائے گا کیش دیوڈنٹ اور اگر کمپنی انانوس کرتی ہے کہ جس جس کے پاس ہماری کمپنی کے پانچ شیئر ہیں ہر شیئر کے بدلے میں ایک شیئر اور دوں گی ایسا پروفٹ ان کے لائے گا سٹاپ دیوڈنٹ سر یعنی کہ ریٹین ارنگ دیگریز ہو رہا ہے انہیں پروفٹ کی وجہ سے اور دیگریز ہو رہا ہے تین وجہ سے یعنی کہ ڈیوڈنٹ نمبر 2 ریزرڈ اور نمبر 3 نیٹ آس اب ہم کریے رہے کہ سب سے پہلے ہم جو ٹوپٹ ڈسکرز کریں گے اس ٹوپٹ کا نام ہے ریٹین لڈنٹ الحمدللہ آج ہم کمپنی اکاونٹ کے تھیوریٹی کل ایکسپیکس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی پریکٹکل ایکسیمپلز ہیں پلس جو جو ریکوائرمنٹس ہوا آپ سے پوچھ سکتا ہے ان پہ بات کریں تو اس ٹیٹین ایکٹڈ کل ملاقات ہوتی ہے انشاءالہ موسیقی